الہمبرہ ہال نمبر ٹو میں اجوکا تھیٹر کی جانب سے ڈراما دارہ پیش کیا گیا ڈراما دارہ مغلیہ دور حکومت کے پس منظر میں لے جاتا ہے جب صوفی سرمن نے شہزادہ دارہ شکوہ کی باتچاہت کا اعلان کر رکھا تھا مگر دارہ کے چھوٹے بھائی اورنگزیب نے فتوہ لگا کر اسے تختہ دار پر لٹکا دیا ڈرامے میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر دارہ کو ناحق نہ مارا جاتا اور اسے حکمرانی کا موقع ملتا تو آج برس اگیر کی تاریخ شاید قتل و غارت اور فرقہ وارانہ فسادات سے پاک ہوتی یہ تاج کا جتنا تفرید ادارہ نہ ہوتا ہماری حضروں کو شراب کرنے کے لیے تو ہم اپنے رب سے کہہ دیتے ارائی ہم سے ہارے پیرائی چھین لے اب اٹھا کر دے اس سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم اور کسٹوں پھول دیکھیں اور سانسٹیں اور نفرتیں اور کتاریاں دیکھیں جو دبائی جو دربائی کاندہ نے اُگلیا کا مقدر بن چکی ہے ہم اس کے گواہ نہیں بتا چاہتے ہم اس کے گواہ دے ڈرامی کی تحریر و ہدایات شاہد محمود ندیم نے دی ہیں جبکہ کاسٹ میں فرقان مجید، ننسیم ابباس، آسم بخاری، ہنا تارک سمیت دیگر شامل ہیں ڈراما دیکھنے کے لیے ہال میں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے اجوکہ تھیٹر کی پیشکش کو سراہا لوگوں میں ہم بھی ہیں اور استیار بھی حالات کامو سے باہر ہو سکتے ہیں حالات کمی آن دیگر کامو سے باہر رہی ہو سکتے ہیں حالات وہ بھوڑا ہے جس پر ہم نے ہمیشہ سواری کی ہے اس کی دارت ہمیشہ ہمارے استیار پر رہی ہے دکٹرن کی سرزبیر ہو یا تھرمہ ترک سموں کا ٹھپاہ کیے یہ بھوزو سرکش بھوڑا ہمیشہ ہمارے استیار پر رہا ہے عام لوگ مغل حکمرانوں کی تاریخ سے جتنے واقف ہیں اس میں دارہ کا کردار ابھی تک اوجل تھا جسے اجوکہ تھیٹر کی جانب سے منظر آم پر لانے کی کوشش کی گئی ہے کیمرمنٹ زاہد ملک کے ساتھ رزا زیدی سٹی فوری ٹو